کہانے کی شروعات میں ہم ایک ماں اور اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو دونوں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی بچی رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایک آدمی ان کی دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا جو اندر گزنے کے کوشش کر رہا تھا جس کی پر چاہیے دروازے میں سے دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اور پھر اگلی پل وہ آدمی اندر گز جاتا ہے اب اس نے ان ماں بیٹی کے ساتھ کیا کیا یہ تو ہمیں دکھایا نہیں جاتا اور یہ سین ادھری کٹ ہو جاتا ہے اگلی سین میں ہم سیرا نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایک نیوز چینل پر جو خبریں دیتے ہیں وہاں پر انگر کا کام کرتی تھی یعنی کہ بروڈکاسٹ خبری سیرا ہی دیا کرتی تھی اب سیرا نین سے جاگتی ہے جہاں اس کی موم ناشتہ بنا رہی تھی یہاں پتہ چلا کہ اس کی موم کافی اچھی عورت ہیں جو ہمیشہ اسے اچھائے برائی صحیح غلط کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں آس کر اس کی انگرینگ کی جاب کے بارے میں اب سیرا جلدی سے آفے جانے کے لیے تیار ہوتی ہے کیونکہ آس صبح نو بجے اس نے یہ انگرینگ کرنی تھی اب جب سیرا آفیس آئی تو یہاں ہم اس کی ساتھی کو دیکھتے ہیں جو سیرا سے ویسے تو ہس کی بات کرتی ہے پر اندر یہ اندر اسے جلتی ہے وہ اسے اس لئے جیلس ہوتی ہے کیونکہ اس کے مطابق وہی کافی اچھی انگر ہیں سیرا سے بھی زیادہ پر تھوڑے گی ٹائم کی ٹریننگ سے سیرا اسے بھی آگے نکل گئی اور ہر جگہ کافی مشہور ہو گئی ہے اب جب سیرا آنکرینگ کیلئے جا رہی تھی تو تب ہی اس کا ریپورٹر ساتھی اسے بلا لیتا ہے کہنے لگا کہ تمہارے لیے کون ہے سیرا تیم بینہ سوچے ہی سیرا وہ کون سننی لگتی ہے اس صرف ایک انجان عورت تھی جو بے ہر ڈری ہوئی تھی وہ سیرا کو کہتی ہے کہ میری گھر میں ایک آدمی گھس آیا ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے اب اگر وہ آدمی مجھے مار دینا تو میں چاہتی ہوں سیرا تم میری موت کی ریپورٹنگ اور اینکرینگ کرو کیونکہ تم مجھے بہت پسند ہو جو کہہ کر وہ سیرا کو اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی جسے وہ لیکھ لیتی ہے ان کی باتیں سن کر سیرا کا ریپورٹر ساتھی کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی پرینک کال ہے تمہارے ساتھ مزا کرنے یہ شرارت کرنے کے لیے کوئی ایسا کہہ رہے ہیں جو سن کر وہ فون رکھنے لگی پر وہ انجان عورت کہتی ہے کہ نہیں میں کوئی پریک نہیں کر رہی سچ بول رہی ہوں کیونکہ اس آدمی نے میری بیٹی کو مار دیا ہے اور اب وہ میرے پیچھے پڑا ہوئے اتنا بول کر اس نے کال کارڈ دی جس وجہ سے سیرا ٹینچن میں آ جاتی ہے اب پتہ چلا کہ یہ انجان عورت اور کوئی نہیں بلکہ وہی ہے جسے ہم نے شروعات میں دیکھا جو اپنی بیٹی کے ساتھ تھی پہر اب کیونکہ نو بجنے والی تھی تو سیرا اپنی اینکرین کے لیے چلی جاتی ہے وہ جب خبریں سنا رہی تھی تو اس کے ہاؤ واو اچانک بدلنے لگی سامنے خبروں کے جو لائنز تھی جو الفاظ تھی وہ اپنے آپ ہی ہنی لکھتی ہے جس وجہ سے اسے کافی پریشانی ہوتی ہے پر جیسے تیسے سیرا نے یہاں خود کو سنبھالا اور وہ یہ بروڈکاسٹ پوری کرتی ہے جس کے بعد وہ دوبارہ سے اس انجان عورت کے نمبر پر فون کرتی ہے پر اس بار کول کوئی بھی نہیں اٹھاتا شیام کو اکر سیرا اس بارے میں اپنی موم سے بات کرتی ہے جس پر ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ عورت سچ بول رہے ہوئی تو یہ تمہارے پاس کافی اچھا چانس ہے ایک اچھی ریپورٹ بنانے کا اس لئے تمہیں وہاں جا کر چر کرنا چاہیے تو اب اپنی موم کی بات مان کر سیرا اس عورت کی بتائے ہوئے پتے پر نگل گئی اور جلدی اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے وہ جب اندر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی ہوش اڑ گئی کہ عورت سچ بول رہی تھی سچ میں اس کی بیٹی کو مار دیا گیا تھا کیونکہ باتر میں جب وہ گئی بار ٹب میں بڑی عجیب طرح اس کی لاش دوبی پڑی تھی جسے بے دردی سے مار دیا گیا تھا اور اب جب سیرا کمرے میں گئی وہ وہاں اس انجان عورت کی لاش کو بھی دیکھتی ہے جب کمرے میں کونے میں لٹکی ہوئی تھی اب جلدی سے سیرا اس بارے میں سب کو بتاتی ہے اور یہاں میڈیا اور پولیس والے بھی آ جاتی ہیں اور سیرا کو اس حادثی کی ریپورٹنگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے جیسا اس عورت نے کہا تھا اب جب عورت کی لاش کو لے جا جا رہا تھا تو سیرا اس کا موہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے پر کیونکہ پلاسٹک شیٹ میں اسے لپیٹ کر لے جا جا رہا تھا تو چیرا ٹکا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں دیکھ پاتی اب جب وہ آفیس آئی تو اسے عورت کی لپورٹنگ کے ساتھ ساتھ انکرینگ کا کام بھی دیا جاتا ہے اور اس بارے میں جب وہ بروڈکاسٹ گئے رہی تھی تو اسے ایک جگہ پر عورت کا بھو دکھائی دیتا ہے جو بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی کیونکہ عجیب طرح سے وہ وہاں بیٹی ہوئی تھی اس کی بال کھولے ہوئی تھی جو دیکھ کر سیرا کافی ٹر جاتی ہے پر اگلے ہی پل وہ بھوت وہاں سے غائب ہو گیا اور سیرا کو لگنی لگا کہ یہ ضرور اسی عورت کا بھوت ہے جو اب مجھے دکھائی دینے لگا ہے انکرینگ کرنے کے بعد وہ اس بارے میں اپنے ریپورٹر ساتھی کو بتاتی ہے کہ مجھے اس کیس کے بارے میں عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں جس پر ریپورٹر کہتے ہیں وہ دراصل تم اس حاصل سے جڑی ہر چیز کو دیکھ رہی ہونا اسی وجہ سے تمہیں وہ سب نظر آ رہا ہے اور کچھ دن تک ایسی نظر آتا رہے گا جس کے بعد بھی سب دیکھنا تمہیں بند ہو جائے گا اب کیونکہ اس کیس سے جڑی ہر چیز کو سیرا کافی اچھی سے کر رہی تھی تو ہر کوئی اس کی کافی تعریف کرتا ہے یہاں تک کہ جو ڈیٹیکٹیف انہی پولیس آفیسر اس کیس پر چانبین کر رہا تھا اس کا بھی انٹرویو لینے کا موقع سیرا کو مل جاتا ہے جس بعد سے اس کی جیلز ساتھی کو بھی کافی برا لگتا ہے اب یہاں انٹرویو کے دوران ڈیٹیکٹیف یہ بات کھولتے ہیں کہ اس نے جان عورت کو اور اس کی بیٹی کو کسی نے نہیں مارا بلکہ یہ سب کارنامہ اس کا اپنا ہے اس نے پہلے اپنی بیٹی کی جان لی جس کے بعد خود بھی اپنی جان لی لی اصل میں جو وہ عورت جوان تھی کوریج میں پڑھا کرتی تھی تو وہاں اسے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا جس کے بعد دورانہ شادی کر لی جہاں ان کی بیٹی پیدا ہوئی پر ایک دن اس کی ہزبن نے اسے چھوڑ دیا اور یہ دونوں اکیلی پڑ گئی پر اس ساتھ سے کی وجہ سے اس نے بہت ٹینچن لی لی وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور اسے دماغ کی ایک خطرناک بیماری ہو گئی جس کا حالانکہ وہ علاج بھی کروا رہی تھی پر اس دن تنگ آ کر اس نے پہلے اپنی بیٹی کو ختم کر دیا پھر لٹک کر اس نے اپنی بھی جان لی لی یعنی کہ یہ بس سیدھا سا ایسا کیس تھا کہ اس نے خود اپنی اور بچے کی جان لی لی جس کے بارے میں گھر آ کر سیرا اپنی ماں کو بتاتی ہے جس پر ان کا کہنا تھا یہ دیکھ لو تم اسی وجہ سے اسی وجہ سے میں تمہیں بچہ پیدا نہیں کرنے دی رہی میں نہیں چاہتی کہ تم بچہ پیدا گھر کے اپنا کریئر خراب کروں اب ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ سیرا شادی شدہ ہے پر وہ اپنے ہزبنڈ سے الگ رہتی ہے یہ نہیں کن کا ڈیووس ہونے والا ہے بلکہ ان کی الگ ہونے کی وجہ سیرا کی مومی ہے کیونکہ وہ اسے بچے پیدا نہیں کرنے دی رہی اور کیونکہ سیرا اپنی موم کی ہر بات مانتی تھی اسی وجہ سے اس کی اپنے ہزبنڈ سے نہیں بن دی تھی اب سیرا نے اس کیس کو اپنے ذہن پر کچھ زیادہ ہی سوار کر لیا تھا اسی لیے وہ دوبارہ عورت کا گھر چیک کرنے کے لیے گئی جہاں اس کی ملاقات انہوں نام کی ایک آدمی سے ہوئے جو یہاں پر کچھ ڈھونڈنے آئے تھا یہ اصل میں اس عورت کا ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر رہا تھا وہ جب یہاں سے جانے لگا تو سیرا اس کی پیچھے گئی اور عورت کی بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ معاف کیجئے گا پر میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ مریض کی بارے میں کسی انجان شخص کو بتانا ہماری ہسپٹل کی اصولوں کے خلاف ہے یہ بول کر وہ یہاں سے چلا گیا پر اب سیرا کو اس انہوں پر ہی شک ہونے لگا اس لیے وہ اس کے بارے میں اپنے چانبین شروع کر دیتی ہے اس سے پتا جلا کہ انہوں نے اس عورت سے پہلے ایک آدمی کا علاج کیا تھا پر اس آدمی نے اس کے ہسپٹل کی چھت سے کوت کر اپنی جان لینی اب یہ اس کی مریضوں میں اپنی جان لینے کا دوسرا کیس تھا اس لیے سب کو اس پر شک ہوا کہ وہ آخر مریضوں کے ساتھ کیا کرتا ہے شک کی بنیاد پر اسے گرفتار کر لیا گیا پر اس کے خلاف وہ اسے بہت نہ ملنے پر بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا اب یہ دیکھ کر سیرا کے دماغ میں کئی سارے سوال اٹھیں جن کا جواب پانے کے لیے وہ انہوں سے ملنے گئی اس کے ہاؤسپیٹر جہاں وہ بتاتا ہے کہ ہاں وہ مجھ سے علاج کروا رہی تھی کیونکہ اسے دماغ کی ایک کافی کے دننا بیماری تھی پر جب اس نے اپنی جان لی اسے دو دن پہلے اس کی میرے پاس کال آئی تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اب علاج نہیں کروا رہی کیونکہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ تب ہی سیرا کو کچھ ہونی لگا وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر ہپنوسس کی جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں ان میں عجیب ہونی لگا وہ خود پا خود ہلنے لگی اب ہپنوسس ایک قسم کی تھیرپی علاج ہی ہوتا ہے جس نے مریض آنکھیں بند کر کے خیالوں میں چلا جاتا ہے اور جو چیز اس کی بیماری پریشانی کی وجہ بنی ہوتی ہے اسے ڈھونڈ کر ٹھیک کیا جاتا ہے اور جڑ سے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے جس سے وہ انسان بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اب یہاں ہپنوسس کی چیزوں کو عجیب طرح سے ہلتا ہوا دیکھ کر سیرا کی ساتھ بھی عجیب ہونی لگا وہ اپنا کنٹرول کھونی لگی پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی طبیعت خراب ہونی لگی اسے الٹی آنے لگتی ہے پھر اگلی دن جب وہ بروڈکاسپ کی انگرینگ کر رہی تھی تو چانک اسے پھر سے ڈر محسوس ہونی لگا اسے لگتا ہے جیسے اس عورت کی آتما نے مجھے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا ہے اور سور سے سیرا کا غلط با رہی ہے جس وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی کیونکہ وہ بے ہر ڈری ہوئی تھی اب یہ دیکھیں نیوز چینل کا مالک اسے کچھ دن کی چھٹیاں دے دیتا ہے تاکہ سیرا تھوڑا آرام کر سکی اور تب تک اس کی جگہ سیرا کی اس ساتھی کو دے دی جاتی ہے کہ وہ اینکرینگ کرے گی جو اسے جلدی تھی پر اس بات سے سیرا کو بہت برا لگتا ہے سیرا جب گھر پر تھی تو اس کی موم وہاں آ کر بلا وجہ اسے ڈانٹنے لگتی ہے اور اسے برا بلا کہتے ہوئی کافی باتیں سنانے لگتی ہیں کہ تم نے شادے کیوں کی کیونکہ اس وقت انہوں نے کافی شراب پی ہوئی پتہ نہیں وہ کیا کیا بولتے جا رہی تھی جس بات سے غصہ ہو کر سیرا اپنی موم کو کمرے سے نکال دیتی ہے کیونکہ وہ روز روز اپنی ماں کے ایسے شراب پینے سے تنگ آ چکی تھی اب سیرا کو پتہ چلا کہ انہوں کی خاص کو بھی یہ ہے کہ وہ اپناؤسس کر کے اپنے مریضوں کا علاج کرتا ہے اور انہیں ان کے در سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ جان پر سیرا کو شک ہوا کہ کہیں انہوں نے ایسا تو نہیں کیا کہ پہلے اس نے اس عورت کو ہپنوزس کر کے اپنے کنٹرول میں کیا اور بعد نے اسے یہ سب کروایا یعنی اپنی بیٹی کو مارنے اور اپنے جا لینے پر مجبور کیا یہ سوچ کر وہ دوبارہ انہوں سے ملنے گئی جہاں وہ اسے ایک ڈائری دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس دن اس عورت کی گھر میں یہی لینے گیا تھا اب ڈائری کو چیک کرنے پر سیرا کو پتا چلا کہ اس عورت کو دریسل ملٹیبل پرسنلیٹی ڈیس آرڈر تھا یعنی اس بیماری میں انسان ایک پرسنلیٹی شخصیت کی ساتھ نہیں جیتا بلکہ کبھی وہ کوئی بن جاتا ہے تو کبھی کوئی جیسے کہ وہ اپنی ماں کا رو بھی لے سکتا ہے کسی ڈاکٹر کا بھی تو کسی ڈیچر کا بھی یا جو اس کے دیماغ میں چل رہا ہو وہ بھی بن سکتا ہے انہوں بتاتا ہے کہ جب اس زندگی وہ عورت اپنی کسی دوسری پرسنلیٹی میں گئی تو اس نے پہلی اپنی بیٹی کو مارا پھر اپنے بھی جان لے لی یعنی سیرا اس سے بتاتی ہے کہ جب سے میں نے بھی اس کیسے کی چانبین کی اس عورت کا بھوت مجھے بھی بار بار دکھائی دی رہے ہیں ہر بار آ کر وہ مجھے ڈرا دیتی ہے جو سن کر انہوں کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ تم نے تو اس کی شکل ہی نہیں دیکھی تو پھر تم کیسے کہ سکتی ہو کہ وہ عورت ہی آکٹوں میں ڈرا رہی ہے ضرور تمہارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہوگا اب سیرا کو کیا مسئلہ تھا اور وہ کس کے بھوت کو دیکھ رہی تھی یہ چیک کرنے کے لیے انہوں اس کی بھی ہپناسسس کرتا ہے اور اب جیسے سیرا ہپناسسس میں جا کر خیالوں میں گئی اسے کھیتوں کے بیچ ایک قدام دکھائی دیا گیا جس کے اندر وہ چلی جاتی ہے سیڑیوں سے نیچے جو وہ آئی تو اسی عورت کے کمرے میں آ جاتی ہے پر اسے یہاں عجیب لگا اس لیے وہ یہاں سے باہر نکلنے کا سوچتے ہیں وہ بھی پہلا ایک قدم باہر رکھتی ہے کہ تب ہی کوئی اس کا گلہ پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اصل میں بھی اس نے اپنا گلہ پکڑ لیا تھا جو دیکھ کر اینہوں سے کہتے ہیں کہ اس کا چیرہ دیکھنے کی کوشش کرو جو تمہارا گلہ گھوٹ رہا ہے پر اس چیز میں سیرا کامیاب نہیں ہو پاتی اور ایک چھٹکی کے ساتھ وہ ہپناسسس سے باہر آ جاتی ہے اگلی دن جب وہ اپنے کام پر گئی تو اسی پتا چلا کہ اس کی بجائے اب لوگ اس کے ساتھی کو زیادہ بزند کر رہی ہیں اس کی موم کو پتا چلا کہ سیرا اسے اپنا علاج کروا رہی ہے جس پر اس کی موم کہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد وہ تمہارے پاس آ کر اپنا کوئی علاج نہیں کروائے گی اگلی دن سیرا سے ملنے اس کا ہزبند آیا جو اسے ساتھ چلنے کو کہتا ہے تاکہ وہ ایک ساتھ رہ سکیں پر اس بار بھی اس نے جانے سے صاف صاف منع کر دیا جس پر اس کا ہزبند کہتے ہیں کہ ہماری رشتہ ٹوٹنے کی نوبت پر آ گیا ہے اس رشتے میں دران تمہاری ماں کی وجہ سے آئی ہے جو سن کر سیرا کو بہت پرا لگا اور وہ اپنے ہزبند پر غصہ کر کے اسے یہاں سے جانے کا کہتی ہیں اسے بھی جب سیرا اور اس کا ہزبند باہر آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے گھر کی سارے گملے توڑ دیئے اور وہاں پر ایک میکزین کو بھی پھاڑ کے پھینکا ہوا ہے جس میں سیرا کی ساتھی کی تصویر تھی اب یہ دیکھ کر سیرا اپنی موم سے ملنے ان کی دوسرے گردے جہاں پر بھی اس کی موم نہیں تھی کیونکہ وہ تو سیرا کی آفیس اس کی ساتھی سے ملنے گئی تھی جس بات کا شک سیرا کو بھی ہو گیا تھا ادھر انہو سیرا کی ہزبند سے ملنے آیا کیونکہ انہیں کوئی بات کرنی تھی یہاں انہیں پتا چلا کہ سیرا ماں بننے والی ہے اور اس کی موم پہنے واہ نیوز اینکر رہ چکی ہے جہاں پر سیرا چوک کر رہی تھی سیرا کی موم اس نیوز چینل کی آفیس پہنچ گئی تھی جہاں وہ اس کی ساتھی کو اکیلے میں ملنے کو بلاتی ہیں اور باتوں ہی باتوں میں چلاکی سے اس کی پیٹ میں چاکو گسا دیتی ہیں ادھر انہو اور سیرا کا ہزبند ایک گودام میں جاتے ہیں جو سیرا کے موم کے گھر کے پاس ہی تھا یہ جب اندر بھی تو پتا چلا کہ وہی گودام ہے جو سیرا نے ہپنوسس میں دیکھا تھا اب جب یہ دونوں انہیں سیرا کا ہزبند اور انہو وہ دام کے ادھر گئی تو انہیں وہاں سیرا کی موم کے لاش ملتی ہے جو پھانسی سے لٹکی ہوئی تھی پر لاش کی آلت بہت بوری ہو چکی تھی وہ پوری طرح گل سڑ گئی تھی اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیرا کی موم تو وہاں نیوز چینل کی آفیس گئی ہوئی ہے اور اب یہاں ان کی لاش بھی ہے تو یہ کیسے ہوا اسلی بھلی کونسی ہے اور یہاں پر کیا چل رہا ہے اس کا جواب ہمیں آگی بتا چلے گا اب انہوں فوراں نیوز چینل کی آفیس گیا جہاں وہ سیرا کی اینکر ساتھی کی جگہ سیرا کوئی اینکرنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کیونکہ جب سیرا اپنی موم کی دوسرے گھر گئی تو وہاں سے وہ اپنے آفیس آگئی تھی اور کیونکہ کافی وقت سے اس کی ساتھی کا دہ بدا نہیں تھا اس لئے آفیس والوں نے سیرا کوئی اس کی جگہ اینکرنگ کے لیے بٹھا دیا تھا کیونکہ اس کی موم نے اس کے ساتھی کو چاپو سے جو مار دیا تھا اب جب سیرا بروڈکاسٹ کی اینکرنگ کر رہی تھی تو تب یہاں زکمی حالت میں اس کے ساتھی آئی جو فوراں زمین پر گیر جاتی ہے جس وجہ سے یہ بروڈکاسٹ یہی بند کرنا پڑتا ہے اور اسے فوراں پسپیٹل لے جائے گیا اب تبہی نیوز آفیس میں انہوں بھی آیا وہ سیرا سے جا کر ملتا ہے اور اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے تو اب یہاں جا کر ہر چیز ہمیں کلیر ہوتی ہے وہ سیرا کو بتاتا ہے کہ دو ہفتے پہلے ہی تمہاری موم نے پھانسی پلے ٹکر اپنی جان لے لیے جن کی نش ابھی ابھی میں گودام میں دیکھ کر آ رہا ہوں جو گل سڑ گئی ہے وہ بتاتا ہے کہ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کی موم نہیں بلکہ سیرا کر رہی تھی کیونکہ اصل میں سیرا کو بھی ملٹیبل پرسنیلیٹی ڈیس آرڈر بنے بیماری ہے جس وجہ سے اس کی موم کی پرسنیلیٹی شخصیت اس کے دماغ پر پوری طرح ہاوی تھی جب اس نے سیرا کی ہپنوسس کی تھی دب پوچھنے پر سیرا نے اپنا نام اپنی موم بالا بتایا تھا مطلب کہ انہوں پہلے سے ہی سیرا کی اس بیماری کے بارے میں جان گیا تھا اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں سیرا کی موم بھی اسی آفس میں نیوز اینکر تھی جہاں آج سیرا جواب کر رہی تھی تو جب اس کی موم پریگنٹ ہوئی یعنی ان کا بچہ سیرا پیدا ہونے والی تھی تو انہیں جواب سے نکال دیا گیا جس بات کی وجہ سے وہ بہت دکھی ہوئی پوری طرح سے ٹوٹ گئی اور کیونکہ سیرا کی ڈیڈ کی بھی تب موت ہوئی بھی تھی اسی لئے اس کی موم کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن سے وہ اکیلے ہی لڑ رہی تھی پر ایک دن تنگ آ کر انہوں نے سیرا کا گلہ دبا کر اس کی جان لینے کی کوشش کی پر اس وقت کسی طرح وہ بچ گئی بس تبی سے اس کی موم ڈپریشن میں چلی گئی اور انہیں شراب کی برے لیٹ لگ گئی پھر جب سیرا بڑی ہو کر اپنی موم کی ہی طرح نیوز اینکر بنی تو اس کی موم نے اس پر اپنا کنٹرول کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیسا میرے ساتھ ہوا وہ سیرا کی ساتھ بھی ہو وہ بھی میری طرح بچہ پیدا کر کے اپنی زندگی پر بات کریں پر جب سیرا پریگنٹ ہوئی تو اس نے اپنی موم کی پاس جا کر اس بارے میں بتایا تو اس کی موم ذرا بھی کچھ نہیں ہوئی وہ اسے کہتی ہے کہ یہ بچہ کر کے تم نے اچھا نہیں کیا جس پر سیرا روتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ آپ نے کون سے میرے ساتھ اچھا کیا بچپن میں جو آپ نے میرا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی اس کی دہشت میں میں آج تک جی رہی ہوں جس کا مطلب کہ یہی وجہ ہے سیرا کو ہر وقت لگتا ہے کہ کوئی اس کا گلہ گھوٹ کر اسے مارنے کی کوشش کہہ رہا ہے اب یہ بات سن کر اس کی موم کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور وہ چپ جا وہاں سے چلے گئی اور سیدھا گودام کی بیسٹرن میں آگئی پھر چھوڑی تیر بات جب سیرا کو اپنی گلتی کا احساس ہوا تو وہ اپنی موم سے معافی مانگنے کے لیے وہاں چلے گئی پر وہاں اس نے دیکھا کہ موم نے پھانچی سے لٹک کر اپنے جان لے لیے اور ایسے انہوں نے شرمندگی اور ٹپریشن کی بجرد سے کیا تھا جو صدمہ سیرا سے برداشت نہیں ہوا اس سے بھی شرمندگی ہو رہی تھی جس سے بچنے کے لیے اس کے دماغ نے اس کی موم کی پرسنیلٹی کو ہی اپنے اندر پیدا کر لیا اور یہی وہ وقت تھا جب سیرا کو ملٹیپل پرسنیلٹی ڈیسورڈر کی بیماری ہو گئی اور اسی کے بعد سے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سیرا کی موم نہیں بلکہ خود سیرا کر رہی تھی اور ان لوگوں کو گودام میں جو لاش ملی تھی وہ سیرا کی موم کی چار ہفتے پرانی تھی جب ہی وہ سڑ رہی تھی تو اب سیرا کو اس کی موم سے الگ کرنے کیلئے انہوں دوبارہ سے اس پر ہپنوسس کرتا ہے جہاں پر سیرا نے دیکھا کہ میری موم میرا گلہ گھوٹ کر مارنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ دیکھ کر انہوں سے کہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے اپنی موم کو کچھ سے الگ کر دو جس پر اس نے ایسے کیا اور اس نے گلاس کے کانچ سے اپنی موم پر حملہ کر کے انہیں مار دیا پر حقیقت میں اس نے خود کو ہی کانچ مار لیا تھا جس کے بعد اسے ہسپیٹل پیش دیا گیا وہ کومہ میں جا چکی تھی پیر تین ہفتی بعد اسے ہوش آئے جہاں اسے صحیح سلامت دیکھ اس کا حزبن بہت خوش ہو جاتا ہے اب یہاں ہمیں پتہ چلا کہ سیرا کو یہ بیماری کب سے تھی پر جب اس انجان عورت نے سیرا کو کول کی تو اس کے اندری بیماری جاگ اٹھ اور اس نے تب اپنا روک بکھانا شروع کیا جب اس کی موم کی موت ہو گئی تھی وجہ یہ ہے کہ سیرا اور اس عورت کی زندگی ایک جیسی تھی ٹونوں ہی پریشان ڈپریشن میں تھی یہی وجہ ہے کہ سیرا اس کی کیس سے اتنا جوڑ گئی تھی پر اب کیوں گی اپنوسس کے ذریعے اس کی یہ بیماری ٹھیک کر دی گئی ہے اس لئے اب سب کچھ نارمل ہو جائے گا اور اسے کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے